محققین کا خیال ہے کہ شہد کی شفاجہ بھی کی قوتیں اس کے انٹی بکٹیریل اور سوزش کے اثرات کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد کے ٹیشوز کو پروش کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتی ہیں مزید یہ بھی کہا کیا ہے کہ یہ جلد کی دیگر حالتوں کے علاج میں مدد کا سکتا ہے شہد کے ساتھ تھنڈا دودھ پینے کے فوائد تھندے دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہیں تو اس سے میتے میں سکون اور تھندک ملتی ہے اور اس سے گیس نہیں بنتی ایس ڈیٹری میں فیضہ پہنچتا ہے میدے میں اگر زخم ہو تو اس میں بھی رخت پنچاتا ہے اس کے ساتھ اگر پیپٹک السر کے مریض اس کا استعمال کریں تو ان کا السر ٹھیک ہونے میں مددگار ہوگا نہارمو شہد اور لیمو کا پانی ہازمہ کو فعان اور بہتر کرتا ہے قبض اور گیس جیسے مسائل سے چھٹکارہ مل سکتا ہے وزن میں کمی آتی ہے وہ افراد جو اپنے وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں انہیں ڈینٹنگ کے بجائے نہارمو لیمو اور شہد ملا کر پینا چاہیے یہ جسم کی فاضل چربی کو گھٹاتا ہے اور وزن میں کمی لاتا ہے صبح نہارمو ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چمچ شہد ملا کر بطور شربت پینے سے بھی اما کے عوارس سے چھٹکارہ میسر آتا ہے رات کو سوتے وقت دودھ میں روغن بادام کا ایک چمچ ڈال کر پینے سے بھی پیٹ نرم ہوتا ہے اور انتڑیوں کی خوشکی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے ماہرین نے ہم کوشے بھی بتایا ہے کہ شہد میں بھی شوگر اور کاربو ہائیٹریٹس ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں چنانچہ جب شہد زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو آدمی کے جسم میں بلڈ شوگر بہت بڑھ جاتی ہے اور اگر وہ شخص شوگر کا مریض ہو تو اس کی صحت کے لیے یہ انتہائی نقصان دے ہو سکتا ہے اسی طرح شہد کے بارے میں مزید معلومات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہد بطور خوبصورتی کے بھی استعمال کیا جاتا ہے شہد نہ صرف صید کے لحاظ سے ٹھیک ہے بلکہ اسے جہرے کی حفاظت اور خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے کئی طرح کے فیس پیک اور مارکس بھی بنائے جاتے ہیں اور اسی طرح شہد کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صحت کے حوالے سے شہد بہت زیادہ فید مند اور مخفید ثابت ہوتا ہے جس کے ایبیس میں قرآن حکیم کی بہت ساری آیات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملتی ہیں سوجس کے اسرا سے بچاتا ہے یہ بچوں کو کھانسی سے بھی بچاتا ہے اور اس کا تیسرا فائدہ یہ بھی ہے دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے نمبر چار یہ شہد پینے والا انسان جب پیتا ہے اور جا استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اندرونی اور بیمارینی دونوں بیماریوں کے لئے فید مند ہے بیرونی بیماریوں کے لئے مثلا زخم بھرے ہوئے ہوں تو انہیں درستگار دیتا ہے جلے ہوئے زخم ٹھیک ہوتے ہیں اور اسی طرح اندرونی یہ شفایاب اس طرح ہے کہ نظام انہزام کو بھی درست رکھتا ہے